گوڈ مورنین انڈیا دوستوں آپ کا دوست اور ہوسٹ راکیش مشرا آل دو وے فرام ٹورنٹو کینیڈا دوستوں آپ سے بارہ ہزار کلومیٹر انڈیا سے آپ کا یہ دوست آپ کے سامنے آزے منڈے موڈیویشن مورننگ کی صبح میں حاضر ہے دوستوں حاضر ہے جیتو بھائی تھانکس فور جواننگ آہ کمی جس ٹائپ جیتو بھائی اپی یو کن لیسن می کلیرلی آواز صاف آ رہی ہے ہوکی دوستوں سو آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے ابھی ابھی آج کینڈا دیکھا فائر ورکس تھا آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا فیملی کے ساتھ وہاں سے آئے اور آج ہم نے ایک بہت اچھی سی پوسٹ کی تھی آپ کے بچوں کے لیے اس میں میں نے نو کتابیں نائن بکس میں نے چوز کی تھی اور میں اس کے لنک بھی بھیج دوں گا آج کی اس ریکارڈنگ کے ساتھ میں اور وہ نو بک ہیں اس میں سے اگر ساری نو بک اچھلی بچوں کے لیے کیا کول بھی وہ اگر بک پڑھے تو اس کے لیے بہت بہت اچھا ہوگا ساری بکس انگلیس میں ہیں لیکن ہمیں لگتا ان کا ٹرانسلیشن بھی اویلبل ہوگا ہندی یا دیگر لینگوز میں دوستوں آج کا ٹاپک بہت ہی جبردست ٹاپک ہے اور ٹاپک کو میں انٹریڈیوز کرتا ہوں جیسے کہ میں نے ٹائپ بھی کر دیا ہے اور ٹاپک ہے that happiness on demand تو دوستوں پوری آسا ہے کہ آپ کا جو یہ ویکنڈ ہے بہت ہی ہیپی اور مست اور خوبصورتی سے گزرا ہوگا تو چلیے آپ کا یہ دوست تھوڑی سی خوشیاں تھوڑا سو موٹیویشن تھوڑی سی ہوپ آپ کی جندگی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے آپ بہتوں سے میں خود سیکھتا ہوں آپ کے کامنٹ سے آپ کی لائپ سے لیکن چلیے جو کچھ میں نے سیکھا ہے آج میں شیئر کرتا ہوں کہ happiness on demand ہاں دوستوں بہت عجیب سے لگتا ہے کہ اتنی بڑی سب دنیا کی پریشانیاں ہیں پرابلمز ہیں اور آکیز بھائی بول رہے ہیں کہ happiness on demand کیسے ہو سکتا ہے دوستوں بہت ہی سمجھداری سے اور فوکس ہو کے شنیے گیا اگر ہو سکیں کہیں پہ اگر اور چیزیں کر رہے ہیں تو ان کو بند کرنے اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو safe place پہ پار کرنے next 15 to 20 منٹ آج کا یہ life changing آپ کے لیے آڈیو یا جو یہ سیشن ہوگا تو دوستوں جیسے میں نے بتایا کہ آج کا ٹراپک ہے happiness اور feeling good on demand اور میں کیا کروں گا آج five step to control your happiness میں وہ پانچ step آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک بھی step especially پہلا اور دوسرا step اگر اس میں کچھ بھی مش ہو گیا تو باقی step سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دوستوں اگر آپ نے late join کیا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ شروع سے آپ سنیے گا اور ایک disclaimer میں دینا چاہوں گا دوستوں آج کی جو آج کا میرا یہ ٹاپک رہے گا basically جو اس کا expression رہے گا that is influenced by my virtual coach miss brook so miss brook کی teaching کے base پہ آج کا میرا یہ ٹاپک ہے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں کہ ہم happiness on demand یہ خوشیاں جو ہیں یہ جو feeling good ہے کبھی کبھی لوگ دوستوں کبھی کبھی آپ کو لگتا oh my god I can do anything آپ اتنا energetic اتنا enthusiastic اور اتنا happy feel کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ morally اتنا down ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کے بی بی ہیں بچے ہیں پیسہ ہے گھر ہے دوست ہے نوکری ہے بیجنس ہے لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ دنیا میں اب ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں یا میں اس دنیا میں کسی کے لائک نہیں ہوں یا میں I you know I'm not worth anything کبھی کبھی اتنی down feeling بھی آ جاتی ہیں اور تو دوستوں آج اسی کے بارے میں بات کریں گے اور یہ چیز میں نے اپنے اوپر apply کی بہت پہلے سے apply کی دوستوں کیا ہوا کہ آپ کو معلوم ہوگا کی I have also gone through lot of chaoticness in my life بہت پریشانیوں سے نکلا ہوں لیکن اس سمعے یہ books مجھے معلوم نہیں تھی کوئی بتانے والا نہیں تھا تو I was struggling on my own لیکن اس کے بعد جب books پڑھنے لگا لوگوں سے ملنے لگا کوچھ آئر کرنے لگا تو یہ سب کی ایچنگ سائیں تب بڑی خوشی ہوئی کہ ارے میں اتنا پریشان ہوتا تھا اور اتنا disappointed feel کرتا تھا کہ ارے دنیا میں کچھ بچا ہی نہیں تو چلیے اب میں نے سیکھا ہے تو اپنے دوستوں سے وہ چیز شیئر کی جائے تو دوستوں بہت ادھر ادھر نہ گھوما کے سیدھے ٹاپک پہ آتے ہیں تو اگین میں ریپیٹ کر دوں کہ آج کا ٹاپک دوستوں ہے کہ happiness are feeling good on demand جب چاہیں تب آپ happy ہو سکتے ہیں اور اس کے میں پانچ steps بتاؤں گا دوستوں five steps to control your happiness or control your good feelings اور اس کے پہلے کہ میں جلدی سے اس پہ آؤں آپ کی basically وہ five steps پہ چلیے جیسا کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں تو چلیے جلدی سے ہم اپنے دوستوں کہ ایک بار نام پکار لیں بہت اچھا لگتا ہے جب وہ دوست اپنا اتنا منڈے کا اتنا قیمتی سمیں میرے ساتھ گزارتے ہیں اور یہاں پہ تو almost midnight ہو گئی exactly midnight بارہ بجے ہیں رات کے یہاں پہ کینیڈا میں اور میں آپ کے سامنے ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ join کرتے ہیں تو چلیے میں جلدی سے کچھ نام لیں جو دوستوں نے ابھی مجھے join کیا ہے اور اس میں ہمارے جیت حسین ہم ممبئی سے سب سے ہمارے جوان کیا آپ جیتو شنگتے ہیں ہمارے جیتا ہے جیتین flo اور کے حالات اور مائے جیتی ہیں جلد کی رسائی دیا جیتئے ہیں چلیتا ہے ج Jewish جیتا ہے جلد کی طور است trás ہاا ہے جنہی جیتا ہے آپ جیتا ہے جیتہ ہے بہتا ہے مجھے پیار کچھ کمار کچھ کمار کچھ کمار کے لوگ ساعتمین دعائی کچھ اور بیوری سوال جو کمار جو مجھے مجھے بس کی م english as well and amare inderji grawal sahab thank you very much just shairgilji thanks a lot for joining arun vasudeva ji thank you thank you very much some chinese name i don't know who is raviji thank you very much shani misraji thanks a lot vinot kumar vishukarma ji bahut bahut shukri join karne ke liye rajashi sahab thanks a lot rayman uh harlal thanks a lot buddy for joining rajah dhillanji thank you very much miss shatish misraji uh consistently join کرتے ہیں چلیے میں کسی دن آپ سے بات کرتا ہوں اگر کسی طریقے میں help کر سکتا ہوں اور انکوش پوری شاہب thank you very much اور ہمارے ماما جی رام نریش مشاہ جی بندھوا الہابا سے join کیے ہیں تو بہت بہت دھنے بات سب کو join کرنی کے لئے چلیے دوستو ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ خوشیاں on demand جب چاہے تب ہم خوش ہو سکتے ہیں تو اس پہ آتے ہیں اور میں five step لوں گا تو چلیے دوستو میں topic شروع کرتا ہوں بہت ہی آرام سے اس چیز کو شنیے گا دوستو یہ کیول آپ کیلئے نہیں ہیں اگر یہ چیز آپ کے سمجھ میں آگئی آج اور اتنا مشکل نہیں تو دوستو یہ آپ دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا بڑے بڑے سادھو مہتمہ اور بڑے بڑے you know great you know therapist and speaker وہی کیول چیزیں شیئر کرتے تھے لیکن آج کل سے بھی تنا آسان ہو گیا دوستو ایک سمیں ہوتا تھا کہ آدمی کے دو تین سو سال پہلے average جو life expectancy ہوتی دنیا میں کہیں چالیس پہتالیس سال ہوتی تھی اور آج وہ پینسٹر ستر سال اور بڑے بڑے جو advance country like north america اسی پچاسی نبے سال ہو رہی ہے تو دوستو آج سمیں بالکل چینج ہو گیا ہے آج ایک گاؤں میں آدمی جو افروڈ کر سکتا ہے وہ فریز اور کاروشی ایک سمیں تھا راجہ راجہوں کے پاس بھی نہیں تھی تو دوستو ہم آج کے سمیں میں اتنا بڑی ہا سمیں سے گزر رہے ہیں we are lucky to living in such a good time اور اس کے باوزود بھی اگر ہم دکھ پریشانی depression میں جیئے تو something is wrong with the system or something ہمیں آپ کو blame نہیں کروں گا system کو blame کروں گا کہ something is wrong with our approach with our teaching in school and college and environment چلیے دوستو آتا ہوں میں تو یہ بولوں گا کہ اوپر والا بھی سوچتا ہوگا کہ جینے کے بہانے ہزاروں تھے جینا تو تمہیں آیا ہی نہیں ہوتا کیا دوستو کہ جیسے ہم اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں for that matter anyway کہ جاہتر کیا ہوتا ہے دوستو کی کہنے میں تھوڑا سعجیب سے لگ رہا ہے لیکن لوگ اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتے ہیں جتنا دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہوتے ہیں کہ اس کا اتنا بڑا گھر ہو گیا اس کے اتنی بڑی کار ہے اس کا بیٹا بیدیس پر رہتا ہے اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا اس کی بہتنی خوبشورت ہے اس کی اتنے دہیز بنا کیا کیا چیزوں سے اور اپنی لائف کو ہم chaotic بنا لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کتنے کم سمیں کے لیے ہم اس دنیا میں آتے ہیں ہم کئی بار سنتے ہیں کہ life is too short لیکن دوستو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں چلیے میں تو چلا جاتا ہوں بالکلی باباوں کی طرف تو you know let's come back to and stick to the point so five steps so دوستو کیا ہے کی جو بھی ہم کرتے ہیں چاہے ہم job کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں دیش چھوڑتے ہیں سہر چھوڑتے ہیں گاؤں چھوڑتے ہیں کوئی گاڑی کرتے ہیں کوئی گھر بن دنیا میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہو اس کا کیول ایک اور ایک ہی ڈیس ہے the only purpose whatever you do on this planet to be happy that is only ultimate bottom line کی آپ دنیا میں دوستو جو کچھ بھی کرتے ہو صرف ایک ہی آپ کا مقشد ہوتا ہے اور صرف ہے صرف کی آپ happy رہیں آپ خوش رہیں اور آپ کی اچھی feeling ہو صرف اس کے لیے کرتے ہیں باقی کوئی دیش سے نہیں ہوتا اگر آپ دوسروں کی health بھی کرتے ہو تو indirectly آپ کو خوشی ملتی ہے دوسرے کی health کرنے کے لیے تو آپ جو کچھ بھی کرتے ہو صرف اپنی خوشی کے لیے کرتے ہو لیکن دوستو یہ جو پانچ step ہیں تو جو پہلا step ہے آپ کی خوشیوں میں جس پہ کی یہ پہلا ہی step ایسا step ہے دوستو بہت ہی آرام سے سنیے گا پہلا ہی step دوستو ایسا ہے کی جس پہ ہمارا کوئی control نہیں ہوتا لیکن ہم چاہیں تو اس کو بھی بڑی آسانی سے tweak کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے کیا کہہ سکتے ہیں کی manage کر سکتے ہیں اور وہ پہلا step ہے circumstances so دوستو جو circumstances ہماری ہوتی جو environment ہمارا ہوتا ہے اس پہ ہمارا بہت کم control ہوتا ہے for instance شاسو بہو کا جو relationship ہے بہت ہی جبرجست ہے بہت ہی highly spoken relationship ہے تو اگر آہ اسی طریقے سے بیسے کوئی relationship ہے اب جیسے آپ کا کوئی پڑوسی ہے اور وہ آپ سے دشمنی کرتا ہے دوستی کرتا ہے کیا آپ کے پڑوسی کے بیچاروں پہ وہ کیا سوچتا ہے آپ کے اوپر کوئی آپ کا control ہے نہیں ہے آج باریس ہوگی آنکھ پتھر پڑیں گے اب باریس نہیں ہوگی اب حکم پائے گا آپ کا اس پہ کوئی control ہے نہیں ہے آپ جاب میں بڑا اچھا کام کرتے ہیں لیکن colorifier کر دیا جاؤ گے اس پہ کوئی control ہے نہیں ہے you can work the best کبھی کبھی جو جاب پہ بہت اچھا جو لوگ کام کرتے ہیں وہ خطرہ بن جاتے ہیں top management کیلئے یا اپنے colleague کے لئے اور اس کی وجہ سے بھی ان کو نکال دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی جب آپ کام نہیں کرتے ہو تب تو آپ کو نکال آئی جاتا ہے whatever i'm trying to say دوستوں کی جو circumstances ہیں کوئی کوئی ہوتے پتلایا کسی کی پتلایا فون آیا کی اس کے دوست کی کسی دوست کے کوئی disease ہو گیا یا he might have died اب آپ کو لگتا رہے میری بھی عمر وہی ہے ایک ساتھ ہم پڑھے تھے now this guy has got that disease and he died ہو سکتا مجھے بھی ہو جائے اب آپ نے کیا کیا کی وہ circumstances میں آپ کا ایک دوست آپ کے circumstances میں آتا لیکن اس کے ساتھ ایسا ہو گیا لیکن آپ نے assume کر لیا کہ ہمیں بھی ہوگا اور آپ نے اپنی پوری زندگی برباد کر لی گلت سوچ سوچ کر کے تو دوستو یہ ہوتا جو پہلا step ہے وہ circumstances ہے تو circumstances دوستو کیا ہوتا ہے what are the circumstances اگر میں اس کو انگلیس میں ایک لائنے بولنا چاہوں تو circumstances is nothing things that happen in the world that we cannot control دوستو اس کا مطلب ہوتا ہے circumstances so again i will repeat so the first step جو happiness کا ہے وہ circumstances اور circumstances ہوتی کیا ہے things that happen in the world around us that we cannot control that is the circumstances دوستو لیکن اب second step کیا ہوتا ہے circumstances میں جو کچھ بھی ہوا اس کے ساتھ second چیز کیا trigger ہوتی ہے تو circumstances will trigger your thoughts اب جو سوچتے ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا circumstances میں لیکن وہ trigger کرتا ہے کیا کیا آپ کے thoughts کو اب آپ کے اندر جو thoughts آیا so دوستو ہماری thoughts کیا ہوتے ہیں thoughts are nothing but things that happen in your mind and this is where you self coach and this thoughts کو دوستو ہیں شاید آپ کو معلوم ہوگا اگر نہیں معلوم ہوتا تو میں بتاتا ہوں آج 60,000 on an average thoughts آپ کے دماغ میں آتے ہیں چوبیس گھنٹے میں 60,000 اور surprising بات یہ ہے کہ اگر ان thoughts کو آپ note کرنا شروع کریں record کرنا شروع کریں ہر دن لکھیں اور ایک مہینے تک لکھتے رہے ہیں دوستو 80 to 85% وہ thoughts سارے وہی same آتے ہیں سیم چیز چیز آپ دکھی ہو جاتے ہو سیم چیز آپ کے خوشی ہو جاتے ہو سیم چیز کر کے آپ آپ کا mood بدل جاتا ہے تو وہ جو thoughts ہوتے ہیں 60,000 thoughts آتے ہیں دوستو تو thoughts کیا ہوگے they are thoughts are things and that happen in your mind and this is where you self coach i mean thoughts کو آپ control کر سکتے ہو دوستو بڑے بڑے شادو مہتمہ راج جتنا بڑا millions of dollars کا business ہو گیا ہے meditation what is a meditation meditation is nothing but just controlling your thoughts جتنے کم سے کم آپ thoughts کر لو جتنا کم سے کم آپ سوچو اگر سوچو بھی تو اگر اچھے thoughts سوچو گے تو اچھے chemical ایک layman کی language میں کیا ہوتا ہے every thought trigger to release some kind of the chemical in your body inside body تو اگر اچھے thoughts ہوں گے وہ اچھے chemical ہوتے ہیں اور آپ کے organ کو help کرتے ہیں happy کرتے ہیں healthy کرتے ہیں لیکن اگر negative depression thoughts ہوں گے تو ایسے chemical جو release کرتے ہیں وہ ان organs کو damage کرتے ہیں light expectancy کیوں گھٹاتے ہیں mood کو خراب کرتے ہیں خوشیوں کو چھینٹے ہیں تو دوستو the second very important thing ہے وہ کیا ہوا کہ thoughts اور ان thoughts کو آپ control کر سکتے ہیں کیونکہ thoughts کو آپ کیا کرتے ہیں آپ story بنا دیتے ہیں thoughts آیا کیا thoughts آیا اور یار میرا ایک دوست تھا اور ہمارے ساتھ پڑھا لکھا سب لوگ ہم ساتھ تھے اور بلکہ وہ تو بہت ہلدی تھا exercise کرتا تھا sports میں تھا but he developed some kind of disease and he died تو یہ تو آپ نے story اب یہ story آپ کے thoughts میں کیسے interpreted ہو رہا ہے اور یار وہ ہی تو ہماری اجم ہے تو اس سے کم active تھا کم exercise کرتا تھا اور آپ نے کیا 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 پوری chaoticness create کر کے اگر ڈیزیز نہیں بھی ہے تو آپ کیا کرو گا سونس سونس کر کے negative thoughts سونس کر کے وہ bad chemical آپ اپنی body میں secrete کرو گے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے now organs are going to be affected and suddenly you feel down on لوگ بنے گری کیا ہوگی آپ کو اچانک بڑے دکھی دکھی رہتے ہو تو آپ نے کیا کیا وہ جو thoughts ہیں اگر آپ چاہتے اس کو تو آپ control کر سکتے تھے کہ ارے یار وہ دوست ہے ٹھیک ہے ہر ایک اپنی الگ ہوتے ہر ایک اپنے jeans ہوتے ہیں I don't know کہ وہ کیا کھاتے ہیں چلو exercise کرتے ہیں ہوسکتا بہت nonways کھاتے رہوں یا ہوسکتا بہت 30 چیز کھاتے رہوں گے یا ہو سکتا ان کا system یا metabolism اتنا نہیں مطلب جو بھی یہ 50 factors ہیں کہ اول exercise ہی نہیں ہے دوستو تو یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں دوستو اس کو ہم بولتے ہیں کہ thoughts کو control کرنا تو اگر تو پہلا step ہوگا دوستو circumstances ان کو ہمارا کوئی control نہیں ہے ٹھیک ان کو happen happen کرنے دو you do your best ٹھیک ہے آپ car چلا رہے ہو آپ کو اپنی car پر control لیکن دوسرا آدمی کوئی drunk آدمی یا high speed والا آدمی یا rash driver ہوا کے آپ کو hit کر دیتا ہے اور accident ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی control نہیں دوستو تو دوسرا ڈرائیبر دوسری گاڑی وہ ہے circumstance he is a part of the circumstance اور circumstance میں آپ کا کوئی control نہیں ہے دوستو تو اور ایک دن آپ نے دیکھ رہا روڑ میں کوئی accident اور اب آپ کی دماغ لگا اے کبھی میرا بھی ہو سکتا ہے تو نہیں وہ thought اپنی story بتائے تو thoughts کو آپ control کر سکتے ہیں تو دوستو پانچ step میں جو پہلا ہی step ہے اس میں کوئی control نہیں ہے باقی سارے step میں آپ کا control ہے تو ان کو control کریں اور اپنی خوشیوں کو واپس لائیں تو دوسرا چیز کیا تھا دوستو thoughts اب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے circumstances ہوتی وہ trigger کرتے ہیں thought کو کہ جیسے جو کچھ ہوا آپ کے environment میں circumstances میں آپ کے اندر thought آیا اب thought کیا کرتا ہے how you manage your thought that is going to cause something else and that is called feeling تو ابھی ایک جو میں example دے رہا تھا اپنے دوست کا اب وہ thought آپ کے دماغ میں آیا اب اب ہر چیز آپ نے negatively کیا کیا very negative way آپ نے کیا کیا کہ thoughts کے اندر call it negative thoughts لائے negative stories and it کی اورے اب میں میں بھی بیمار ہو جاؤں گا میرے کو یہ problem ہو جائے گی اور اس کے بعد بیمار ہو جاؤں گا تو میرے job چھوٹ جائے گی پھر پیسہ نہیں آئے گا پھر بھی بچوں کا خرچہ کہاں سے آئے گا اسکولنگ کہاں ہوئی مورگنس کہاں سے ہوگی کھانے کہاں سے آئے گا ہم گریب ہو جائیں گے society کیا ہوگا اب پوری کہانی دوستوں آپ نے ایک train of thoughts آپ نے بنا لی اور آپ اپنی جندگی کو hell کر دیا یہ ہوتا ہے دوستوں کی thoughts تو thoughts اب کیا ہوا feeling feeling کیا ہوگی آپ کو depress رکھیں گی آپ کو دکھی رکھیں گی آپ کو پریشان رکھیں گی ہر چیز کہیں آپ کا نہ تو کام میں من لگے گا نہ business میں من لگے گا نہ family member شاہد بات کرنے میں من لگے گا اور suddenly کیا ہوگا کہ یہ ہی جو negative thoughts ہیں negative کی feeling وجہ سے دوسری چیز develop ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں depression and depression جب اور acute ہو جاتا ہے دوستوں people become societal they come into society سب origin کہاں سے ہوئی دوستوں circumstances circumstances نے کس کو trigger کیا thoughts کو thoughts سے کیا کیا thoughts cause the feelings feelings کیا ہوتی دوستوں اگر اس کو میں کہ لائن انگلیس میں define کر رہے تو things are nothing but just vibrations that happen in your body caused by thoughts not circumstances circumstances سے feeling نہیں آئیں گی آپ کے کوئی روڈ میں accent ہو گیا تو جب تک thought اس میں create نہیں ہوگا feeling generate کر ہی نہیں سکتے دوستوں so thought is the bridge between the feelings and circumstances so doستوں again circumstances trigger your thoughts and thoughts cause your feelings سمجھ میں گیا دوستوں اگر ہم thoughts with control لکھیں خالی اچھے اچھے thoughts ہم کو link کریں تو ہماری feeling کیا ہوں گی اچھی اچھی feeling ہوں گی جب اچھی feeling ہوں گی تو feeling کس کو trigger کریں گی دوستوں action کو trigger کریں گی اگر اچھی feeling آئیں گی تو کیا کرو گی آپ اچھے اچھے کام کرو گے اور اچھے چیزیں کروں گے اور اچھے 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 اацию کس کو cause کرے گا بس emit اگر ہم чув bias شروven ہے کیا ہوں گی хотите actions ب 독اہت چاہتے ہیں اگر ہم اس کو owning جانتا ہے cause our results کیا ہوا results کیا ہوتے ہیں results are nothing but what we see in the world as an effect of our action and the result will always be evidence for the original thought کیا ہوا دوستو جو circumstance جو کچھ بھی ہوا جو آپ کا thought create ہوا وہی seeding ہوتی ہے وہی main cause ہوتا ہے آپ کے result کا بگر ایک ہم summarize اس کو کرنا چاہیں دوستو ایک پانچ اسٹیپ تو کیا ہوا کہ پانچ اسٹیپ میں جو پہلا اسٹیپ اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کا environment ہے اس کو circumstances نام دے سکتے ہیں اس پہ ہمارا آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے وہ trigger کرتا ہے ہمارے thoughts کو اگر ہم جاگ رہے ہیں کچھ بھی ہمارے surrounding ہو رہا ہے ہر ایک چیز کو ہم ایک machine لگی ہوئی interpretate کر رہے ہیں اور وہ ہمارے thoughts میں آ رہا ہے سو کیا ہوا کہ circumstances trigger the thought thought کیا کرے گا thought is going to cause feelings and feelings are going to cause to take an action and action is going to cause the result تو ہمیں result کیا چاہیے دوستو ہمیں result چاہیے happiness جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے چلیے میں ایک example لیتا ہوں اپنی for instance life کا یعنی family کے چلے example لیتا ہوں اب جیسے circumstances ہے تو میں circumstances example لیتا ہوں کی ایک wife ہے تو wife کے اگر reference میں لیں تو my husband forgot my birthday wife بولتی ہے کہ اس کے husband اس کی birthday بھول گئے تو یہ کیا ہوا دوستو ایک circumstance ہو گئی that my husband forgot my birthday اور ہم wife کو ہی بول سکتے ہیں لیکن ٹھیک ہے ہماری سماز میں اگر husband بھول جائے تو بہت بڑی پریشانی ہو گئی لیکن wife بھول جائے تو کوئی بات نہیں چلتا ہے wife بول گئے میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ کو یاد ہے کی نہیں ساری دوستو تھوڑا jokes apart تو کیا ہوا دوستو اس میں circumstance ایک life کو example لے رہا ہوں کی family میں تو wife کے wife اور husband کے relationship میں تو wife کیا بولتی ہے کہ my husband forgot my birthday اب اس کا thought بہت سارے تھوڑس آسکتے ہیں لیکن یہ تھوڑ کے آیا کہ he doesn't care about me یا اب ہماری شادی کو تو بہت دن ہو گئے ہیں یا پچاس دیکھو ہماری برڈ یاد نہیں ہیں اور دوسروں کی برڈ یاد رہتی ہے وہ دیکھو ہماری friend تھی لڑکی تھی اس کی برڈ یاد رہتی ہے یا اپنی شالی کی برڈ یاد رہتی ہے مطلب پچاس ہو سکتے ہیں تو یہ کیا ہو گئے دوستو تھوڑس لیکن اگر چاہے تو یہ بھی تھوڑس ہو سکتا ہے he is scared so much and he is so busy these days like you know and see so why not me remind him ki darling i know you are really busy and you know ہمارا میرا برڈی ہے ناس i know you are busy پر کوئی بات نہیں اتنا آپ care کرتے ہوتے ہیں یہ تھی تو ہو سکتا ہے دوستو یا تو thoughts اب کس طرح کے thoughts are negative چاہو positive چاہو جیسے بھی چاہو آپ thoughts کر سکتی ہو تو یہ thoughts ہوگا دوستو تیگزامپل کہ my husband forgot my birthday thought کیا ہے آپ کی دیواغ میں he doesn't care about me af feeling کیا ہوگی اب he doesn't care about me یہ بہت ہی کوئی constructive thought نہیں تھا یہ ایک تھی destructive negative thought ہوتا feeling کیا آئیں گی بہت ساری feeling ہو سکتی ہیں but you know kind of horrible feeling you feel very depressed and sad and lonely and angry and not cared not supported اس type کے دوستو آپ کے اندر feelings آئیں گی action کیا ہوگیا آپ کا جو action ہوگا action کیا ہوگا ki you know you may not talk to him or you may try to put kind of some kind of comments some kind of you know sarcastic way اور بھائی آج تو کسی کا بردے کوئی بھول گیا you know اس type کا basically not very conducive rather very negative environment یہ ایکشن ہوگا تو اس سے ریڈلٹ کیا ہوگا کی you know you might not have any cordial relationships anymore وہ جو حسنے اور مزاق کا جو ماحول گھر میں تھا وہ ہو سکتا ختم ہو جائے اس کا ایفیٹ بچوں میں پڑے گا اور اور پوری فیملی میں پڑے گا اب ایک کیول circumstances تھی bir ڈے اور خالی ایک negative thought میں آگیا ہے جبکہ وہ husband ہو سکتا یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے بھول گیا ہے بہت ساری دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں یہ بچارہ بھول گیا اس کے بعد بھی اور چیزوں فس گیا ہو لیکن وہ نہ سمجھ کر کے اور اس سے پوری chain کیا ہوا کہ ایک circumstance کی وجہ سے result اس کا کیا آیا کہ پوری فیملی disturbed ہو گئی دوستوں کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے especially North America میں and for that matter سبھی جگہوں پہ کہ آج کیا ہو رہا ہے divorce rate کتنا high ہو رہا ہے divorce کے دو ہی تیم reason ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پیسہ دوسرا ہوتا ہے sex اور تیسرا ہوتا ہے communication and communication is very very important اب یہاں پہ اگر آپ جو میں نے دیکھیں جو example دیا یہ communication کا ہی example تھا کی because of the miscommunication اب چلیے چلیے ایک میں اور example لیتا ہوں for instance اور example وہ ہے کی for instance کی کچھ بھی آپ لے سکتے ہو کہ اب example یہ ہے کہ lay-up شروع ہو گیا آپ کی office میں you know that you heard a news that there are fifty people are going to be lay-up کی پچاس لوگوں کو company سے نکال دیا جائے گا تو وہ تو circumstances ہیں کی company میں پچاس لوگوں کو lay-up کرنے کے announce کر دے گا آپ کے اندر thought آیا ارے اچھا تو میں ہوں میں ہوں اور میرے بھی company میں بہت سارے اور میں اپنے آپ کو ہی آپ اس میں you know over basically کر لیتے ہو کی you know کتنا زیادہ میری department میں زیادہ لوگ ہیں over staffing ہے تو میرے کو بھی نکال دیا جائے گا اور اب میرے کو job کہاں ملے گی job کی problem ہے میرے پیش skill نہیں میری age ہو گئی اب بہت سارے thoughts آپ نے create کر لیے ہو سکتا کہ اس میں نام ہی نہیں ہے آپ کو نہیں نکالا جانا ہے لیکن آپ نے وہ thoughts create کر لیے تو اس کی بات کیا ہوگا feeling کیا ہوگی you feel unhappy different sad unproductive اس کے اندر کیا ہوگا کہ اگر آپ کو نہیں بھی نکالا جانا ہے تو آپ نے ایسا environment بنا لیا کہ آپ کھی سے کام نہیں کروگی کہ ہو سکتا آپ کو بعد میں نکال دیا جائے تو یہ آپ کی because of your feelings کیونکہ feelings کیا ہوگا آپ کے action action کیا ہوگی آپ اپنا responsible کام نہیں کروگے دل لگا کے کام نہیں کروگے اور اس کا result کیا ہوگا کہ پہلے تو آپ کو انہیں نکالا جانا تھا لیکن اب آپ کو نکال دیا جائے گا کیونکہ آپ نے ایسے thought create کیے تو دوستوں یہ ہوتا ہے تو آج کا جو topic تھا وہ دوستوں یہی تھا کہ کیسے آپ on demand happiness لاسکتے ہیں کسی بھی circumstance میں چاہے وہ family ہو چاہے business ہو چاہے work ہو چاہے friend circle ہو چاہے کوئی party ہو چاہے جہاں پہ بھی ہو دوستوں ایس سر اپنے اوپر ہوتا ہے تو اگر ایک بار wrap up کروں گا اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے circumstances ہوتی ہیں تو دوستوں ہوتی ہیں آپ کے thoughts ہوتی ہیں آپ کے thoughts ہوتے ہیں آپ کی feelings ہوتی ہیں آپ کے actions ہوتے ہیں اور result ہوتے ہیں جو پہلا circumstance ہے وہی ایسا ہے جس جب آپ کا کنٹرل نہیں باقی ساروں پہ آپ کا اپنا کنٹرل ہے تو جو بھی آپ کا scene ہے دوستو pen اور paper لے کے بیٹھ جائیے کہ circumstance ہے کیا رہا ہے تو ان thoughts کو آپ کیا کر سکتے ہیں کنٹرل کر سکتے ہیں جو سے ریسٹوریز نکل کیا رہی ہیں ان کو جسٹی فائی کی کہ وہ ان پہ آپ کا کنٹرل ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر 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 نیگٹیو سوچ ہوگے پاسٹیو سوچنے سے کیا ہوگا کی آپ کی feeling positive رہنگی that will give you positive action that will convert into a positive result so دوستو circumstances triggers your thought and your thought causes your feelings and your feeling causes your action and your action causes your results yeah so as i said the first one only you don't have any control over the circumstances the rest you have all control so دوستو آپ ان خوشیوں کو اپنے اوپر control کر سکتے ہیں سب آپ کے اوپر ہے اور یہ رہا آج کا میرا یہ پانچ steps کا framework جس سے آپ اپنی خوشیوں پہ control پا سکتے ہیں تو دوستو thank you very much for joining on today's segment so جیسا کی ہمیشہ میں کرتا ہوں کہ آخر میں اپنے سارے ان انمول دوستوں کے نام لیتا ہوں جنہوں نے مجھے منڈ مارننگ میں ارلی مارننگ انڈیا سے آٹھ بجے ہوں گے اس میں انڈیا میں جوائن کیا ہے اور ہمارے یہاں کینڈا میں سارے بارہ بجنے والے ہیں رات کے تو وہاں سے بھی لوگ انارد امریکہ سے بھی جوائن سن لیتے ہیں دوستوں کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے جو کوچز ہیں بہت بڑے بڑے پیسہ لے کے بڑے بڑی کانفرنس اور وہ بھی یہی چیزیں سکھاتے ہیں اور ان میں ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ ٹھیک گھنسے کنٹرول کیا جائے آپ اپنا وقت لو ایک ٹائم لو سٹرڈے کتنا ان کے ساتھ آپ جسٹیفائی کرتے ہو کبھی کبھی بہت ریشنل آپ کی سونچ ہوتی ہے تو وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستوں اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم یا ایڈبر سٹی دی گئی ہے اس نیچر نے آپ کو دیا ہے دیر ای ریزن بیہائنڈ اس کو بیجنس مین اگر ان کی آپ بیوگراثی پڑھیں اگر ان کی آپ سٹوری پڑھیں تو ہر ایک یا تو انہوں نے بینکرپشی کی ہو ہی ہے یا پیرنٹس کی انتائم دیت ہو گئی سکس پرسن سی نیلسن منڈیلا بی سی دن آف سات اپ آف 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 سی لے بہت سارے لوگ ہیں آپ کانتھ لو لو مارکری لوتھر کنج لو there are so many such people like ہر ایک کی کہانی ہے انڈیا میں اگر بولیور دے لیں جتنے بھی سٹارٹنگ کے لوگ ہیں شاہر مطاب بچ چلنے شاہر شاہر خان ہے ہر ایک کی سٹوری رہی ہے but these are the people who decided never give up they have also faced the circumstances but they said no they will not dictate me i will not give up i am scared i am fearful but still i will take my action anyway تو دوستو یہ ہے میں میرا آپ دیکھئے کہ ایک چھوٹے سا گاؤں سے آز یہاں پہ ہوں اور بہت کچھ میرا ریفرنس پوائنٹ کہنا نہیں ہے میرا ریفرنس پوائنٹ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں جگنا کھیرا ہے ریبری جلے میں اتر پردیس راج میں انڈیا کے اندر میرا ریفرنس پوائنٹ میں وہاں سے پیدا ہوا تھا آج بھی سال دیر سال میں دو سال میں ایک بار جاتا ہوں تو وہاں سے اگر میں اپنے آپ کو کمپیر کروں تو آج بہت بڑا مقام حاصل کیا ہے کبھی کبھی بسواس نہیں ہوتا کی ایک ہی جنم میں ایک پچی تیس سال کے اندر اتنا سا کچھ ہو سکتا ہے کیا اس لئے دوست میں شیف شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں کوئی بوکی یا کوئی کسی کی سنی ہوئی نہیں دوست لگتا ہے جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو پین ہوتا ہے کہ آج اس دنیا میں آپ جی رہے ہیں کہ جہاں کی پوری دنیا کے جو ساڑھے سات ارب پاپلیشن ہے اس میں سارے چار ارب یا اس سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں اور کیسے کیسے اسٹوری آپ سنتے ہوں گے دیلی وہ ملینر بن گیا وہ بلینر بن گیا لیکن دوستوں سمیں آ گیا ہے کہ دوسروں کی اسٹوری سننا بند کریں اگر سنتے بھی ہیں تو کھیول تھوڑا سا انکرزمنٹ کے لئے باقی اپنی سٹوری بنانا شروع کریں آپ کا چاچا ماما کوئی اسپی ہے کوئی اس ہے کوئی دیم ہے کوئی فرق نہیں پڑتا دوستوں یہ میٹر کرتا ہے آپ کیا ہو اور اس نے بیٹر جیم ایسٹوڑی 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 بیٹر 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 جسے کیا لوگوں کی ہلپ ہو شروع میں آپ فری مسال کر سکتے ہو بات میں جتنا پیسہ چاہ ہو گی اتنا آپ کو ملے گا دوستوں یہ دنیا ہے اس میں اتنی اپورچنٹیز ہیں اتنی پرابلم ہیں تو ایک آپ سیلیوشن کا حصہ بنو کسی نے بولا ہے کہ اگر اپنی کیول گریبی ہٹا دی تو کم سے کم ایک گریب تو کم ہو سوسائیٹی میں اور اب ہی آپ کیا ہو جاؤگے کنجیومر موڈ سے ہر جاؤگے کسی نے بولا ہے بہت ہارس لگتا ہے بولنے میں کیونکہ میں بھی وہیں سے آتا ہوں گریب اور میڈیا کر لوگ جو ہوتے ہوں سب سلفس لوگ ہوتے ہیں ہاں دوستوں ان کا کہنا یہ ہے سلفس کیوں ہوتے ہیں کہ پوری جندگی میں نہیں ہے تو دوستوں اگر آپ اپنی خود گریب ہٹا سکتے ہو تو you will become into contribution means آپ کچھ دوستوں کو دے سکتے ہو تو اس سے آپ کو بہت بری شیٹس فریدم اور ایک proud feeling ہوگی that I was able to give something to this world our purpose is assault and I made little difference little impact to this work once again thank you very much اور جیسا کہ میں دو بار نام لیتا ہوں آپ لوگوں کی ایک بار لے چکا ہوں اس بینوات کمار بیشکرم راج اشی ریمان حرلال راج دھلن ساتیش مشرا انکش پوری آرن مشرا طرن جین دولی قریشی بھومنک شاہ اشوک شرما سرندر کمار آشیش مشرا ششاند پرتاب حرجیت جیسوال رامی حشمی جگ مہن جگ مہن جیتے راہل ساتیش کپل دی کھر پرتکران گیل لند لوбу so thank you thank you very much you know like لند لوбу my dear friend my first friend here in canada when I landed here on 21st march 1999 the first person I met this gentleman and he took me he and his wife to his house and you know nice food and he given us اور معرفہ وہارئے ہیں جلد سليل میں جائll ہے جیسے تھوں کیونکہ تھیں اور انujان Ambarten جیسے لائے جیسے سلام یہاں امید موجود اورötود میں قابلت احضارت استعمال تعلیت 9 hijo تلید for your teenager kids if they can read those all the nine books دوستو in next 10 years they can be financially free and then they do whatever they want to do because دوستو جب آپ کی basic need fulfill ہو جاتی ہیں آپ کا کھانے کا گاڑی کا مارکز کا گھر کا اس کے بعد جب آپ کی یہ freedom آجاتی ہے then you really do big things because وہ ڈر نہیں رہتا اگر یہ بزنس فیل ہو گیا تو کیا ہوگا آپ کی جو رسک لینے کی capacity ہے بہت بہت بڑھ جاتی تو وہ purpose تھا وہ نائن بکس کا کہ وہ بکس آپ کے بچے جتنا جلدی پڑھیں گی کیونکہ اگر آپ کے بچے گمر 20 سال ہے اس کے پاس کچھ بھی رسک نہیں ہے کچھ بھی کرے فیل ہوگا تو اس کو وہ experience ملے گا and he can use that experience for his future adventures دوستو میں تو بولتا ہوں اتنی ساری چیزیں بولنے کو آتی کیونکہ لوگ کو دیکھتا ہوں پریشان رہتے ہیں ہمارے بیٹے کو ناوکری نہیں ملی یہ نہیں ملی دردر کے جیتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے دردر کے جینے کی ڈر ہٹا دو وہی سب سے بڑا آپ کا ingredient ہے آپ کی growth کا تو چلیے دوستو کافی time ہو گیا اور انہی شبتوں کے شاہد میں اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کی اگلے منڈے مورننگ انڈین ٹائم 8 to 8.30 ایم پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور دوستو once again for joining thank you thank you very much اور ہماری لینرڈ نوو کے بعد دو اور دوستو نے join کیا ہے ہمارے روشنی پتیل جی and امیت کمار جی so thank you very much for joining دوستو آج کا topic تھا کہ how you can get your happiness on demand جب بھی آپ چاہیں تو اس کو ہم نے کیا کیا کہ five steps اس کے لئے ہم نے بتایا تو وہ اس tips ہیں circumstances thoughts feeling actions and results جو پہلا ہے اس circumstances دوستو circumstances پہ آپ کا کوئی control نہیں ہوتا کوئی disease ہو گیا کوئی accident ہو گیا business lose ہو گیا job lose ہو گئی کسی کوئی پریشانی آگئی family میں یا دوستوں میں یا کہیں پہ بھی تو یہ circumstances آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی اب ان کو آپ کیس طریقے سے interpretate کرتے ہو کیونکہ circumstances that trigger your thoughts and thoughts are going to cause feelings and feelings are going to cause actions and actions are going to cause the result تو یہ chain ہوتی ہیں دوستو five steps کی تو اس میں کیا ہے کہ پہلے میں کوئی control نہیں ہے لیکن how you respond to those circumstances یہ آپ کے اوپر completely آپ کے اوپر ہے control پہ وہ ہیں آپ کے thoughts اور یہ thoughts آپ control کر سکتے ہو اگلے دن کا ٹاپک رکھیں گے لیکن one of the things you can control the thoughts کہ آپ meditation کر لو ان thoughts کو آ کر کے آپ لکھنا سروع کر دو اس کو analyze کرو اس کو discuss کرو آپ اپنے family members یا جو بھی close associate ہے اور اس سے بہت اچھے آپ کے جو thoughts ہیں جو irrational thoughts آ رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے اچھے جب thoughts ہوں گے تو اچھے feeling آئیں گے جب اچھے feeling آئیں گے تو اچھا powerful action رہو گے اور اس سے powerful result آئیں گے تو یہ پوری chain ہے یہ آپ کی پوری پوری زندگی کی philosophy کے والے یعنی five steps سے دوستوں بنی ہوئی ہے کیونکہ ultimately جو کچھ بھی آپ کرتے ہو اس دنیا میں the only purpose you do anything that you want to be happy fulfill and you want to feel happy you want to feel good اور یہ کھول پانچی steps ہوتے ہیں ان پانچی steps to be through channelized کیلئے اپنی life and you will get all the happiness on the planet other than for you so with that good luck all the best and thank you very much once again and salute to you آپ کا دوستی راکیش مشہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگلے مندے کو پھر ہم آر سے ساڑھے آٹھ کے morning motivation شافہ میں آپ سے ملکات ہوگی دوستو once again thank you for joining bye-bye good night good time wherever you are see you again on monday bye-bye